موسیقی چالیس ہزائیت ٹیسٹ میچ کھیلے عبدالعزاق کا شمار اچھے بلے بازوں میں ہوتا ہے وہیں انہیں بہترین بولر بھی سمجھا جاتا ہے اور ان کا کیریئر تنازیات سے بھی بچا رہا ہے تہم انیس سو ننانوے میں جب ان کا کیریئر اروج پر تھا تو یہ خبریں تھی کہ ان کے تعلقات سٹیج ڈانسر و عدکارہ دیدار سے ہیں تہم اس وقت ایسی خبروں کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی لیکن اب سابق کرکٹر نے مذکورہ معاملے پر کھل کر بات کی ہے عبدالعزاق نے حال ہی میں ایئر وائے کی پروگرام میں نہ صرف ڈانسر دیدار سے تعلقات کے معاملے پر کھل کر بات کی بلکہ انہوں نے دنیای کرکٹ کے کئی رازوں سے بھی پردہ اٹھایا عبدالعزاق نے بتایا کہ ان میں جس طرح کی صلاحیت تھی اس طرح سے انہیں استعمال نہیں کیا گیا اور متعتد مرتبہ کرکٹ بورٹ کی عالی انتظامیہ کی فیصلوں کی وجہ سے انہیں ٹیم سے باہر نکالا گیا سابق کرکٹر نے یہ ان کے شعب بھی کیا کہ انہیں ماضی میں میچ فکسنگ کی بھی پیشکش کی گئی اور انہوں نے پیشکش کو مسرط کرتے ہوئے فکسرز کو بتایا کہ وہ انہیں بہت ہی زیادہ پیسے دیں تو وہ پھر بھی اپنا ایمان خراب نہیں کریں گے عبدالعزاق نے بتایا کہ انہوں نے تقریباً ایک درجن کپتانوں کی سربراہی میں کرکٹ کھیلی اور جب یونس خان کو کپتانی کی پیشکش کی گئی تو انہیں یہ بھی احکامات دیئے گئے کہ عبدالعزاق سبیت سات کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر کر دیں مگر یونس خان نے پیشکش مسرط کر دی سابق کرکٹر کے مطابق یہی پیشکش بعد ازان شعب ملک کو کی گئی اور وہ عالی حکام کے آگے مشبور تھے انہوں نے مشبوری کے تحت ان سبیت پانچ کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر کیا عبدالعزاق نے بتایا کہ وہ ٹیم سے نکالے جانے کے بعد معاملے پر شعب ملک کو قصوروار نہیں سمجھتے ایک سوال کے جواب میں عبدالعزاق نے بتایا کہ ان کی کتاب لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ کتاب میں سچی باتیں لکھنی پڑتی ہیں اس لیے وہ ایسا قدم اٹھانے سے گریز کر رہے ہیں پروگرام میں عبدالعزاق نے ماضی میں ڈانسر و ادکارہ دیدار سے تعلقات کے سوال پر اطراف کیا کہ ان کی ادکارہ سے تعلقات رہے ہیں